میرے محترم بھائیو اور دوستو بزرگو ہم مسلمان ہیں اللہ کی فضل سے اللہ کی کرم سے اللہ تعالی نے ہمیں کلمے کی عظیم دولت سے نوازا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مسلمان کی زندگی گزارنے کی تین جگہیں ہیں مسلمان عموماً اپنے اوقات کو تین جگہوں پہ گزارتا ہے مسجد اور گھر اور کام کرنی کی جگہ جہاں مسلمان کام کرتا ہے ملازم ملازمت کی جگہ میں دکاندار اپنی دکان میں کھیتی باڑی والا اپنی کھیتی میں مسلمان کی یہ تین جگہ ہیں مسجد گھر اور اپنے کام کرنے کی جگہ ان تینوں جگہوں کے اللہ جللہ شانہوں نے احکامات بطا رہے ہیں اور مسلمان مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے آزاد نہیں ہے اسلام نے ہمیں پابندی کا حکم دیا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے تم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے اللہ کو اپنا خالق اور مالک اور رازق تسلیم کیا ہے اور تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے اس کو نبی برحق تسلیم کیا ہے اس لیے تم مسلمان ہوں اور مسلمان آزاد نہیں ہوتا چاہے وہ مرد ہے یا عورت مسلمان کی زندگی اسلام کی دائرے کے اندر اندر گزرتی ہے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے اور جب یہ مسلمان پابندی والی زندگی گزار کر آخرت میں جائے گا تو وہاں اللہ جل لشانہوں اس اسلام پر چلنے کی وجہ سے اور دنیا کے اندر اسلام کی دائرے کے اندر اندر زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کو اللہ جنت میں آزادی عطا فرمائے گا پھر اس کے لئے اعلان ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيْا کہ تم دنیا میں پابندی کے ساتھ تم رہے ہو تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف زندگی نہیں گزاری اس لئے اب جنت میں اللہ جل لشانہوں جو جس اللہ کو تم نے تسلیم کیا تھا جس کو اپنا رب مانا تھا وہی اللہ اس نے تمہارے لئے یہ جنت بنائی ہے اور اس میں یہ ساری نعمتیں تمہارے لئے ہیں اَبْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيْا اَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ اب جو تمہارا جی چاہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو لیکن مسلمان پابندی کے ساتھ زندگی گزارے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ان تینوں جگوں کے احکامات زندہ تھے مسجد کے احکامات مسجد میں زندہ تھے مسجد کا دین مسجد میں زندہ تھا گھر کا دین گھروں میں زندہ تھا بازاروں اور کاموں کی جگوں کا دین کاموں کی جگوں پر زندہ تھا اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی زمانے میں مکمل دین زندہ تھا مکمل دین ان تینوں جگوں میں مسجد کا دین مسجد میں گھر کا دین گھر میں اور بازاروں کا دین بازاروں میں کھیتی باڑی کا دین کھیتی باڑی میں حکومت اور منصف کا دین حکومت اور منصف میں مکمل دین زندہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو اللہ نے خلافت دی حکومت دی حضرت عمر کو دی حضرت عثمان کو دی حضرت علی کو دی حضرت معاویہ کو دی حضرت حسن کو دی اور بعد میں آنے والے عمر بن عبدالعزیز کو دی یہ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ خیر القرون کی زمانے میں دین مکمل زندہ تھا اور جب دین زندہ تھا تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آتی تھی صحابہ مسجد میں مسجد میں صحابہ چوبیس گھنٹے مسجد کو آباد رکھتے تھے دیکھو مسلمان کی بنیاد مسجد ہے اللہ جللہ شانہوں نے دنیا زمین جب بنائی تو سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا سب سے پہلے کس کو بنایا بیت اللہ کو بنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت کی مدینہ منورہ تو اپنا گھر بعد میں بنایا سب سے پہلے مسجد بنایا کیونکہ مسلمان دین کہاں سے سیکھے گا مسجد سے سیکھے گا مسلمان کی بنیاد مسجد ہے آج مسلمان کا تعلق مسجد سے کٹ گیا اس کا تعلق اللہ سے بھی کٹ گیا اللہ کے دین سے کٹ گیا آج مسلمان اسلام سے اسلامی احکامات سے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں سے بیزار نظر آتا ہے کیوں کیوں کہ سب سے پہلے اس کا تعلق مسجد سے کٹا پھر اللہ سے کٹا پھر اللہ کے دین سے کٹا اس لئے مسلمان کے سامنے دین کی احکامات بیان کرو تو مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو مشکل ہے حالانکہ ہم اگر اپنی بڑوں کی تاریخ پڑے تو یہ سارے کام ہمارے بڑوں نے کیے ہیں جیسے میں نے عرص کیا کہ مسلمان کی تین جگہیں مسجد گھر اور کام کی جگہ صحابہ کی زمانے میں مسجدوں کا دین سمجھایا گیا کہ مسجد جانے میں اللہ جل شانہوں نے کیا کچھ رکھا ہے حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین یخرج الرجل من بیتی الہ مسجدی کہ جب بندہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک قدم اٹھاتا ہے ایک قدم اٹھاتا ہے اس ایک قدم پر اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے اور دوسرا قدم اٹھاتا ہے دوسری قدم کی وجہ سے اللہ اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے یہ مسجد میں آنے کی فضائل اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تاکہ مسلمانوں کی دلوں میں مسجد کا شوق پیدا ہو جائے اللہ کی نبی نے فرمایا المسجد بیت لکل تقی مسجد ہر متقی کا گھر ہے جو آدمی متقی پریزگار نیک اور صالح بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا آنا جانا کسرت سے مسجد میں رکھا کرے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدائل المسجد او راہا کہ جو مسجد میں جاتا آتا جاتا ہے بار بار مسجد کی طرف آنا جانا اعد اللہ له نزولا کل ما غداء او راہا اللہ جل شانہو ہر آنے جانے میں جب بھی یہ مسجد آتا ہے جاتا ہے اللہ ہر آنے جانے میں اس کے لئے جنت میں مہمانی تیار کرتے اور فرمایا المؤمن فی المسجد کا سمک فی الما مومن مسجد میں ایسا خوش رہتا ہے جیسا کہ پانی کے اندر مچری خوش رہتی ہے یہ اللہ جل شانہو نے مسجد کے اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی فضائل بیان کی کیونکہ مسلمان کی پہلی بنیاد کیا ہے جی مسجد سب سے پہلے اللہ نے مسجد بنائی بیت اللہ بنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے میں مسجد کی بنیاد رکھی مسلمان کی سب سے پہلی جگہ اور صحابہ کے زمانے میں مسجدوں کے دردین زندہ ہوتا تھا صحابہ مسجد سے دین سیکھ کر جاتے تھے صحابہ کے زمانے میں یہ ماحول تھا مسجد میں ایمان کی ہلکے لگاتے تھے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیثیں لوگوں سے کہتے تھے تعال نجلس بنا نؤمن ساعتاً آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی تذکرے کرتے تاکہ ایمان میں اضافہ ہو جائے یہی ایمان جو مسجد سے سیکھا یہ جا کے پھر کاروبار کی جگہ میں کام آئے گا وہاں جھوٹ سے دھوکے سے فریب سے دونمری سے بچائے گا یہی ایمان جب گھر میں آدمی جائے گا اس کو گھر کے اندر کے گناہوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا یہ ایمان مسجد سے سیکھ کر جائے گا اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے مسجد نبوی میں تو دیکھا کہ دو حلقے لگے ہوئے صحابہ دو گرپوں میں دو حلقوں میں کچھ صحابہ اللہ کی ذکر میں مشغول ہے اللہ کا ذکر کر رہے قرآن کی دلاوت کر رہے اللہ کی یاد میں لگے ہوئے اور کچھ صحابہ آپس میں دین سیکھتے سکھا رہے دیکھ سیکھنے کا ماحول ہے مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاہما علی الخیر یہ دونوں حلقے خیر پر ہیں کچھ ذکر میں ہیں کچھ علم سیکھ رہے سکھا رہے فرمایا یہ دونوں حلقے صحابہ کی خیر پر ہیں اور آپ جہاں صحابہ سیکھ رہے تھے ایک دوسری کو دین سکھا رہے تھے وہاں بیٹھ گئے اس حلقے میں اور فرمایا اللہ نے مجھے معلم دین سکھانے والا بنا کر بھیجا حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں میں ہیں مسجد نبوی کے ستون تھے ان کے اپنے اپنے نام بھی تھے کجوروں کی تنوں سے بنائے ہوئے ستون تھے تو جب آب علیہ السلام کسی جماعت کو باہر بیجتے اللہ کے راستے میں تو وہاں سے وہ کچھ سرداروں کو کافروں کو کچھ قید کر کے لاتے تھے تو وہ مسجد نبوی کے ایک ستون تھا وہ خاص تھا اس کے ساتھ ان کافروں کو بانتے تھے اب اس کافروں کو باننے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہ صحابہ کی مسجد کی زندگی کو دیکھے تین دن جب گزرتے تھے اب اس کو اس کافر کو کوئی دعوت نہیں دیتا تھا کہ تُو مسلمان ہو جاؤ تُو کلمہ پڑھ لے تُو مسجد نبوی میں باندھا ہوا ہے نہیں وہ تین دن مسلسل صحابہ کی زندگی دیکھتا مسجد کی اندر کہ صحابہ مسجد میں کیا کرتے ہیں اب وہ تین دن کے بعد ایک سردار کا واقعہ لکھئے مسلم شریف کی حدیثیں تین دن اس کو باندھا اور تیسری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے اب اس کے رسیاں کھول دو جب رسیاں کھولی تو وہ سیدھا مسجد نبوی کے سامنے ایک باع تھا اس میں پانی تھا اس میں گیا اور وہاں گسل کیا اور مسجد نبوی میں آیا اور بلند نواز سے پڑھا تین دن اس کو کسی نے دعوت نہیں دی کہ تو مسلمان ہو جائے پھر وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے یہ کہا اے اللہ کے رسول ایمان لانے سے پہلے سب سے زیادہ دنیا میں مجھے آپ سے بغض تھا ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ میری محبت آپ کے ساتھ پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول ایمان لانے سے پہلے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے سب سے زیادہ مجھے بغض تمہارے اس شہر مدینہ سے تھا اور اسلام لانے کے بعد اب دنیا میں سب سے زیادہ مجھے محبت آپ کے شہر مدینہ سے لیکن صحابہ کے زمانے میں مسجد کا دین زندہ تھا سب سے زیادہ مجھے ورelle جزیں سب سے زیادہ اللہ Esse